بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ نائنٹ کلاس کی بک کا فرسٹ پیج ہے اور ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے پہلے چیکٹر پہنسا ہے جی فرسٹ چیکٹر ہے ہمارے پاس کالب اور کالبوں کا مکتہ تو ہمیں تو پہلے سب سے پہلے یہ بتاؤنا چاہیے کہ کالب کیا ہوتا ہے تو اب ہم آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کالب کی ڈیفنیشن کیا لکھی ہوئے تو کالب کا تصور جانو سب سے پہلے یہ انگلستان کے سائنس دان نے انہیس میں صدی میں آرثر کیلے نے پیش کیا تھا یہ ہمیں اس کا نام زبان یاد ہونا چاہیے پیش کیا تھا تو اب کالب کی ڈیفنیشن دیکھتے ہیں کالب کی ڈیفنیشن ہمارے پاس کہ حقیقی اداد کی مدد سے ایک مستطیلی بناوٹ مسلم 0,1,3,4 اور 7 نمبروں کی مدد سے کوئی بھی ان میں سے نمبر لے لیں ضروری نہیں کہ یہی ساتھ مجھے جاکواش نمبروں کوئی بھی ہو سکتے ہیں تو ان کو ایک بڑی بریکٹ میں بند کر دیں اس طرح سے تو یہ کالب بن جاتا ہے اس کو ہم نے کالب کا نام دیا ہے تو اس کی ڈیفنیشن جو اسان ترین نفسی بھی ستین باتیں ذہن میں رکھیں حقیقی اداد کو ایک خاص ترتیب سے بڑی بریکٹ میں بند کر دیں تو اس کو کالب کہتے ہیں اس کے بعد یہ جو کالب کے اندر ارکان ہوتے ہیں ان کو ہم کالب کے ارکان کہتے ہیں اس کالب کے اندر چھے ارکان ہیں تو کالب کا نام تو عموماً جاہاں وہ بڑی ای بی سی کے نام سے رکھا جاتا ہے اس طرح جن کی کالب اے کالب بی کالب سی تو لیکن کالب کے ارکان جو ہیں وہ چھوٹی پٹی میں لکھے جاتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ کالب کی کتاریں وہ کالب کے آتے ہیں تو اس میں دیکھیں تو یہ جو دائیں بائیں دیئے جب ہم نے ایک ترتیب سے ان حقیقی اداد کو لکھ دیا تو یہ جو دائیں بائیں کتاریں آپ کو نظر آ رہی ہیں نا یہ ایک دو زیرو اب یہ سی بھی کتار میں یہ ایک کتار میں سی بھی تو اس کو ہم کتار کہیں گے یہ دوسری کتار بنیں گی اس طرح یہ تیسری کتار بنیں گی تو جب یہ خاص ترتیب سے لکھا جاتا ہے کہتے ہیں لیکن یہ اوپر نیچے لئے تو لائنیں بن رہی ہیں نا یہ پہلی لائن یہ دوسری لائن یہ تیسری لائن اب یہ جو اوپر نیچے ہیں یہ کالم ہیں اور یہ دائم بائیں ہیں یہ کتار ہیں تو یہ کالم اور کتاروں کا استعمال آگے زیادہ ہے اس کی سمجھ ہمیں لانے چاہیے اس سے اگلا ٹاپک ہے کہ کالم کا مرتبہ اب یہ ایک ایم کالم اس میں ہمیں دیا ہوا ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس کا مرتبہ کیا بنتا ہے کالم کا تو سب سے پہلے دیکھیں اس کے اندر کتاریں کتنی ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ یہ پہلی کتار اور یہ دوسری کتار اس کا مطلب ہے اس کے اندر دو کتاریں تو اب ہم دیکھتے ہیں اوپر نیچے یہ ایک دو تین تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر تین کالم ہیں اور دو کتاریں تو کالم کا مرتبہ ہوتا ہے کہ کتاروں کی اتداد بائے کالموں کی تداد تو یہاں پہ دیکھیں اس کالم کا مرتبہ لکھا ہے دو بھائی تین یہ دو بھائی تین کیسے آ گیا دو اس لیے ہے کیونکہ اس کے اندر دو قطارے ہیں اور تین اس لیے کیونکہ اس کے اندر تین کالب ہیں تو کالب این کا مرتبہ بنا دو بھائی تین اسی طرح اگر یہ کالب این ہے اس کا مرتبہ آپ چیک کرنا چاہیں تو تین کتارے اور تین کالب اس کا مطلب ہے کہ اس کا مرتبہ ہے تین بھائی تین اب اس کے بعد ہے مساوی کالب تو مساوی کالب دو کالب تب مساوی ہوں گے جب اس کے عاملے سامنے والے ارکان متناظرہ ارکان جو ہیں وہ برادر ہوں گے مثلا اس کا پہلا ایک ہے تو اس کا بھی پہلا ایک ہے اس کا پہلا تین ہے تو یہ دوسرا تین ہے تو اس کا دوسرا دو جمعہ ایک دو جمعہ ایک کا مطلب تو تین ہی ہوتا ہے تو دو جمعہ ایک ہو یا صرف تین ہو دو جمعہ ایک کا مطلب بھی تین اس کا مطلب ہے یہ بھی برادر ہے تو یہ مائنس چار اور یہ مائنس چار یہ بھی برادر ہے یہ دو اور دو یہ چار نفی دو اگر چار نفی دو کا مطلب بھی دو ہوتا ہے وہ دو ہے یہ چار نفی دو کو ہم نے ایک رکن سمجھنا ہے دو رکاں ہی سمجھنا ہے یہ چار نفی دو ایک رکن ہے اور یہ کون سا رکن ہے یہ دو گنتا ہے اس کا مطلب ہے کیا ہم نے سامنے والے چار رکان مطلبہ چار رکان برابر ہے تو پھر یہ مصاقی کا علمہ ہے اسی طرح سے یہ ایک دوسری مصاقı اس نے دیئے اس کو دیکھیں یہ دو دو کے برابر اور مائنس دو یہ دو کے برابر تو نہیں ہے کیونکہ کالابیل کا مرتبہ کالابیم کے مرتبہ کے تو برابر ہے لیکن اس کے متمعہ رہا ارکان بہم برابر نہیں مثلیکل کالابیل کے دوسری قطعہ میں دو ہے اور کالابیم میں reopening 2 ہے تو یہ اقصائیں accessibility struggle مائنس کی کا سائن صرف نام کی وجہ سے یہ مائنس دو ہے اور یہ مائنس ٹو اور پلاس ٹو تو صرف سائن بھی ڈیفرینٹ ہو جائے تو وہ کالب جہاں واپس ممسابی نہیں ہوگی اس کے بعد یہ دیکھ لیں کالب تیسری مثال دیکھ لیں اس میں تو ویسے ہی واضح فرق ہے تو اس کو تو ارکان کی تداد ہی برابر نہیں ہے تو یہ ممسابی کیسے ہوگا یہ تو ممسابی نہیں ہو سکتے ہیں پیج پہنے ریپیٹ ہو گئے اچھا یہ پہلیں 1.1 درجہ دل کالبوں کا مرتبہ بتائیے تو ایک کالب کا مرتبہ دیکھتے ہیں کیا مرتبہ ہے کتنی کتاویں ہیں جی گیس کریں یہ دائیں بائیں کتنی مائنیں بنتی ہیں دو اور اپر نیچے کتنی مائنیں دو تو اس کالب کا مرتبہ ہے دو بائی دو یا دو ضرب دو گئے لیں دو بائی دو گئے لیں ان کی بات ہے تو کالب بی کا مرتبہ بتائیں اس کالب کا مرتبہ کیا ہوگا اس میں کبھی دیکھیں دائیں بائیں دو کتا رہے ہیں اپر نیچے دو کالب تو اس کا مرتبہ بھی دو ضرب دو تو سی کالب دیکھیں دائیں بائیں دیکھیں تو ایک ہی کتار بن رہی ہے اپر نیچے دیکھیں تو دو لائمیں بھنی ہو اپر نیچے یہ ایک اس طرح سے دیکھیں یہ ہوگی اور ایک یہ ہوگی تو اس کالب میں کتا رہے دیکھیں کالب دو ہے تو اس کا مرتبہ ہے ایک بائی دو ون بائی ٹو یہاں ایک ضرب دو کہہ لیں تو کالب ڈی کا مرتبہ دیکھیں تو اس کا مرتبہ ہے پہلے دیکھیں کتاریں کتنوں ہیں تو کتاریں یہ ایک کتار یہ دوسری یہ تیسری لیکن جب ہم اس کا اوپر نیچے لائن لگائیں گے تو وہ ہمارے پاس صرف ایک لائن لگے گی تو اس کے اندر کتاریں تھی ہیں لیکن اس کے اندر کالب جو ہے وہ ایک ہے تو اس کا مرتبہ بنتا ہے جی آہ تین ضرب ایک یا تری بائی ون اب دوسرا سوال ہے اس کا باقی آپ جزیں ہوت کیجئے گا اگر ان کی سمجھا گیا تو یہ آپ کے لیے بلکلہ سوال ہے دوسرا سوال ہے کہ مدرجہ زیل محرم کیجئے کہ مدرجہ زیل میں سے کون کون سے کالب آپس میں مسابی ہے اب یہ دیکھیں یہ کالب اے میں رکن ایک دیا گیا ہے تین اور یہ کالب سی میں دیا گیا ہے پانچ نفی دو اب پانچ نفی دو کا Zentین بنتا ہے اس کا مطلب ہے دو رکن میں یہ ایک رکن یا من چین ہیں تو پانچ نفی دو کو ایک اندر سوال سمجھنا ہے تو پانچ نفی دو سے بھی صرف تین ہی بچتا ہے سیک اندر بھی صرف تین اور ایک اندر بھی صرف تین اس کا مطلب ہے کہ اے ارسی آپس میں مسابی ہیں اس طرح سے اے اور مسال دیکھ لیتے ہیں پھر ہم آگے چاہگے یہ ایک ایف کالب دیکھیں دو اور چھے اوپر دو ہے نیچے چھ spirituality ہے جی کالب میں 3 نفی ایک دیکھیں دو بنتا ہے toast کہ اس کا مطبع اپر دو اور نیچے 3 سے شکر اس کا بھی دو اور چھ بنتا ہے اس کا مطبع ہے کہ f اور g کالب بھی اپس میں مساوی کالب ہے تو میں نے آپ کو دو مثالیں دے دی ہیں a اور c مساوی ہیں f اور g مساوی ہیں باقی ایک خود تلاش کیجئے گا کہ کون کون سے کالب مساوی ہے تیسرا سواب جو ہے وہ Then تو اس کو نیکسٹ کسی ویڈیو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چپٹر وان میں سب سے پہلی ڈیفنیشن ہے کالب کی کالب کی ڈیفنیشن ہے کہ حقیقی اداد کو مستطیلی بناوٹ میں مستطیلی بناوٹ میں بڑی بریکٹوں میں لکھا ہو تو اسے کالب کہتے ہیں تو یہ بڑی بریکٹیں لکھتے ہیں اس کے اندر کوئی بھی ان سے لکھے ہوئے میں دو پانچ تین چار چار لکھا ہو اس طرح سے اگرے بی زی بھی لکھیں اے بی سی ڈی تو ایک یہ کالب ہے ایک یہ کالب ہے اور ان کے نام جو ہیں وہ بڑی پٹی سے رکھنیے ہیں a سے رکھنے ہی b سے رکھنے ہیں اس کو ہم رکھ لیتے ہیں کہ یہ کالب a ہے اور اس کو رکھ لیتے ہیں کہ یہ کالب b یہ کالب b ہے جب نام رکھنے ہوں تو پھر کیبیٹل لیٹر لیکن اگر اس کے اندر آپ نے وہ اگر سمال لیٹر بھی استعمال کر لیں بلکہ سمال لیٹر استعمال کرتے ہیں جو کالب کی ارکان ہوتے ہیں تو یہ رہی ہے آپ کی کالب کی طریف حقیقی اداد کو مستطیلی بناوٹ میں بڑی بریکٹو میں لکھا ہو یہ تین باتیں اگر یہ تین باتیں دیفینیشن میں آ جائیں تو آپ کی کالب کی دیفینیشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی تو یہاں پہ تین کالموں دیئے گئے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ کتاریں اور کالم کے آتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں یہ جو دائیں بائیں دائیں بائیں ہنسے ہوں گے نا ایک اور دو یہ پہلی کتار یہ دوسری کتار اور یہ اگر اوپر نیچے دیکھیں تو اس کو ہم کالم کہیں گے تو اوپر نیچے کالم ہوں گے اور دائیں بائیں جو ہیں وہ کتاریں ہوں گے اس طرح اس میں دیکھیں تو اوپر نیچے ایک اور تین ہے یہ ایک کالم ہے دائیں بائیں دیکھیں تو یہ ایک اور یہ دو دو کتاریں اور ایک کالم ہے اگر اس میں دیکھیں تو یہ ایک کتار ہے اگر اوپر نیچے دیکھیں تو دو کالم ہیں دو کتاریں دو کالم دو کتاریں ایک کالم ایک کتار دو کالم اب یہ تو ہو گیا کالب کی کتاری اور کالم یہ تو آپ کو پتا چاہ گیا تو اب دیکھتے ہیں کالب کا مرتبہ کیا ہوتا ہے تو کالب کا مرتبہ کالب اے کا مرتبہ ملوم کرتے ہیں کالب اے کا مرتبہ ہوتا ہے کتاروں کی تداد ضرب کالموں کی تداد تو کالب کے مرتبے کا فارمول ہے کتاروں کے چدار زرب کالموں کے چدار تو کالب اے کا دیکھیں دو کتاریں ہیں اور دو ہی کالم ہیں تو کالب اے کا مرتبہ کیا ہوگا دو زرب دو اسی طرح ایک اور کالب ہم لے لیتے ہیں ایک اور یہ تین اس طرح لکھا ہوا ہے اب اس کا مرتبہ ہم بتاتے ہیں اس کا نام بھی رکھ لیتے ہیں تو کالب بی کا مرتبہ کیا ہوگا بی کا مرتبہ اب سب سے پہلے دیکھیں کتاریں کتنی ہیں کتار تو ایک ہے تو اے کا کیا ضرب اب کالم کتنے ہیں کالم دو ہے تو اس کا مرتبہ ہے ایک ضرب دو یعنی کہ ایک کتار دو کالم یعنی کہ ایک ضرب دو اس کو دو دو بار چار نہیں کرنا یہ غلط ہوگا اس کو دو ضرب دو ہی رکھنا ہے یا پھر اس کو ہم اس طرح بھی پڑھتے ہیں کہ ٹو بائی ٹو کالم اے کا مرتبہ ٹو بائی ٹو اور کالم بی کا مرتبہ ون بائی ٹو یہ رہا کالم کا مرتبہ اب ہم دیکھتے ہیں کے مساوی کالب کیا ہوتا ہے اگر تو دو کالبوں مثلا یہ دو کالب ہیں A اور B تو اگر ان کے متناظرہ ارکان برابر ہوں متناظرہ کون سے ہوتے ہیں یہ اس کا پہلا اور اس کا پہلا یہ اس کے متناظرہ یہ اس کا متناظرہ یہ اس کا متناظرہ یہ اس کا متناظرہ تو پہلا پہلا برابر ہیں ٹھیک ہے تین اور یہ ایک جمع دو اب یہاں پہ دیکھیں تو یہ ایک جمع دو ہے اور یہ تین لکھا ہوا ہے تو ایک جمع 2 کا مطلب بھی چونکہ ایک جمع 2 برابر 3 کی ہوتا ہے تو آپ نے یہ ایک جمع 2 کو 2 ارکان نہیں سمجھ رہا جب درمیان میں پلس مائنس کلامت آ جائتی آ جائے گی مثلا ایک اور دو کا درمیان پلس آ گیا تو 3 ہے تو اس کو آپ نے ایک ہی رکن سمجھ رہے ہیں اور یہ ایک جمع دو ایک ہی رکن ہے اور یہ 3 ہے اور یہ بھی اس کے برابر یہ چار بھی برابر پانچ بھی برابر دیس کا مطلب ہے کہ ایک کالب اور بی کالب اپس میں مساوی کالب ہیں ایک اور مساوی لیتے ہیں تین اور چار یہ ایک کالب ہے اور ایک بی کالب ہے تیار اور پانچ یہ اس کو چار کالب لیتے ہیں اب دیکھیں کالب اے اور بی کا پہلا رکن برابر نہیں دوسرا برابر ہے اب اگر چار رکن میں سے بھی ایک بھی برابر نہ ہو تو مساوی نہیں ہوگا اس طرح سے اگر یہ دونوں کالب آپس میں برابر ہیں تو یہ تین تین تو برابر ہیں اگر اس کا صرف سائن بھی ڈیفرنٹ ہو جائے علامت میں بھی فرق آ جائے تو پھر بھی یہ دونوں کالب آپس میں مساوی کالب نہیں ہوں گے